دکانی کی شروعات میں ہمیں ایک میٹ کی دکان پر سارا نام کر کے ایک موٹی سی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے دکان پر کھڑی ہو کر کے اپنے دوستوں کو دیکھ رہی تھی یہاں پر ہم کلاوڈیا مارکر اور روجی نام کر کے تین دوستوں کو دیکھتے ہیں یہ تینوں دوست نہانے کے لیے پول کے پاس جانے والے تھے کلاوڈیا سارا کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے لیکن واقعی کے دوست اسے منع کر دیتے ہیں حالانکہ کلاوڈیا سارا کے دکان پر جاتی ہے میٹ لینے کے لیے لیکن یہاں پر وہ سارا سے پول پر نہانے کے لیے چلنے کے لیے نہیں بولتی ہے وہ میٹ کو خریدنے کے بعد یہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے لیکن پھر بھی سارا ان کی ایک حرکت کو لے کر کے بہت پرسان ہو جاتی ہے کیونکہ روجی نے سارا کی ایک پک کلک کر کے انشٹرگرام پر اپلوڈ کر دیا تھا جس کی وجہ سے سارا کو بیجتی محسوس ہوتا ہے سارا گھر پر اپنے پریوار کے ساتھ بیٹ کر کے ڈینر کر رہی ہوتی ہے اس دوران سارا اپنے دوستوں کو دیکھتی ہے جو کی پول پر انجوئے کر رہے تھے یہاں سب کچھ دیکھ کر کے سارا کو بھی پول پر جا کر کے نہانے کا من کرتا ہے حالانکہ سارا پول پر اس سمجھ آتی ہے جب وہاں پر کوئی نہیں نہ رہا تھا لیکن تبھی پانی میں سے ایک انسان باہر نکلتا ہے جس کا نام ہے تھومس اور ٹھیک اسے سمجھ یہاں پر سارا کے باقی کے دوست بھی آ جاتے ہیں ان لوگوں کا سمان چھوٹ گیا تھا اسے سمان کو لینے کے لیے یہ لوگ واپس آئے تھے لیکن اب یہ لوگ پول کے پاس سارا کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ سارا کی خوب بیجتی کرنے لگتے ہیں یہ لوگ سارا کو پگی کہ کے بھی پکارتے ہیں جس کی وجہ سے سارا کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے اس دوران جو ستھومس تھا وہ پانی سے باہر نکل جاتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اب پانی کے اندر اکیلی سارا بچی ہوئی تھی اس کے بعد اس کے دوست لوگ سارا کے پاس آ جاتے ہیں اور بہت ہی بھر طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کرنے لگتے ہیں یہاں پر ہم پانی کے اندر ایک انسان کی لاس کو بھی دیکھتے ہیں جس کو مار کر کے نیچے بان دیا گیا تھا خیر اب کچھ سمیے کے بعد یہ سبھی لوگ سارا کے سارے کپڑے لے کر کے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں مطلب کی اب سارا کے پاس ایک بھی کپڑے نہیں بچے تھے لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے وہ روڈ کے جریعے گھر پر جانے کی کوسس کرتی ہے اب اس دوران روڈ کے کنارے ہم ایک کار کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم روڈی کو بھی دیکھتے ہیں جس کا بہت ہی برا حال ہو گیا تھا کوئی تھا جو روڈی کو بہت ہی برو طریقے سے پیٹ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تھومس تھا جس نے روڈی کو پیٹ کر کے اپنی کار میں بند کر دیا تھا صرف روڈی ہی نہیں بلکہ کلاوڈیا کو بھی اس نے مارا تھا اور اسے بھی کار کے اندر بند کر کے رکھا تھا کلاوڈیا جب سارا کو دیکھتی ہے تو اس سے ہیلپ کے لیے پکارنے لگتی ہے لیکن یہاں پر سارا کچھ نہیں کر پاتی ہے اب کچھ سمیے کے بعد تھومس سارا کے لیے روڈ پر ایک کپڑا چھوڑ دیتا ہے اور اپنی وین کو لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے یا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھومس نے ان لوگوں کو اس لیے پیٹا ہے کیونکہ یہ لوگ سارا کا مجاگ بنا رہے تھے سارا اس کپڑے کو لیتی ہے اور سیدھا گھر کی طرف بھاگ آتی ہے جب وہ واشروم میں فریس ہو رہی تھی تب ہی اس کی ماں آ جاتی ہے جو اس سے کہتی ہے کہ فوراں دکان پر جاؤ تمہارے پاپا اکیلے ہیں سارا اپنی ماں سے بہت ڈرتی ہے وہ ان کے سامنے کچھ بول بھی نہیں پاتی ہے اب اس کے بعد سارا اپنے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر وہ ایک چکلیٹ کھا کر کے اپنے آپ کو سکون دلاتی ہے اس کے بعد جب وہ لیپ ٹوپ کو اون کرتی ہے تب اسے معلوم چلتا ہے کہ جو روجی نے پک کو اپلوڈ کیا تنش رام پر اس پر گندے گندے کمنٹ آ رہے تھے جس کو پڑ کر کے سارا اور بھی زیادہ رونے لگتی ہے خیر اب اس کے بعد سارا اپنے پتا کی ہلپ کرنے کے لیے میٹ کی دکان پر چلی جاتی ہے روج کی طرح آج پھر سارا کے دکان کے سامنے مار کر آتا ہے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جب وہ کلاوڈیا اور روجی کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ کلاوڈیا کے پاس کول کرتا ہے لیکن کلاوڈیا کول کو ریسیو نہیں کرتی ہے اب اس دوران سارا کے پتا اسے سامنے لانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں اور جب وہ سامنے لانے کے لیے باہر جاتی ہے تب اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہو جاتی ہے اس کی ماں بتاتی ہیں کہ پول کے پاس ایک حاصل ہوا ہے چلو دیکھ کر کے آتے ہیں آخر ہوا کیا ہے اب سارا کی ماں سارا کو لے کر کے پول کے پاس جانے لگتی ہیں پول کے پاس پہنچ جانے کے بعد ان لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ وہاں پر پولیس آئی ہوئی ہے اور پانے کے اندر کسی کی لاس برامت ہوئی ہے جانس کے بعد معلوم چلتا ہے کہ وہ لاس یہاں کے ویٹر کا تھا لیکن آخر کار اس ویٹر کو مارا کون اس کی جانکاری ابھی تک پولیس والے کو نہیں ہوئی ہے سارا کی ماں کو بتا ہے کہ سارا پول کے پاس نہ آنے کے لیے آئی تھی اس لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں جو کچھ بھی پتا ہے تم پولیس کو سب کچھ بتا دو لیکن اب یہاں پر سارا جھوٹ بول دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں پول کے پاس نہیں بلکہ ندی کے پاس نہ آنے کے لیے گئی تھی یا کہتے ہوئے وہ اپنی ماں کے اوپر بہت گصہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی ماں کا کہنا تھا کہ تم تو پول کے پاس نہ آنے کے لیے آئی تھی جبکہ سارا کا کہنا تھا کہ نہیں میں ندی کے پاس نہ آنے کے لیے گئی تھی خیر جو بھی ہو اب سارا کی ماں سارا کو لے کر کے گھر پر چلی جاتی ہے اور اب رات کے سمیں میں جب سارا کا پورا پریوار بیٹھ کر کے ڈینر کر رہا ہوتا ہے تو اسی سمیں یہاں پر کلاوڈیا کی ماں الینا آ جاتی ہے جو سارا کے پاس یہ پوچھنے کے لیے آئی تھی کہ تمہیں کلاوڈیا کے بارے میں کچھ جانکاری ہے یا نہیں تب سارا کی ماں کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ وہ پول کے پاس گئی ہی نہیں تھی جس کے بعد الینا کہتی ہے کہ سید میری بیٹی نے تمہاری بیٹے کے پاس کول کیا ہوگا اور کچھ بتایا ہوگا لیکن سارا یہاں پر مو نہیں کھولتی ہے اور لاشٹ میں علینہ یہاں سے چلی جاتی ہے اب رات کے سمیہ میں جب سونے کا سمیہ ہو جاتا ہے تب یہاں پر سارا اپنے پتا کے پاس آتی ہے اور وہ چپکے سے اپنے پتا کے پاس آ کر کے ان کے فون کو چورا لیتی ہے اب وہ کلاوڈیا کے فون پر کول کرتے ہوئے اس زیادہ پر جاتی ہے جہاں پر ان کے ساتھ حاصل ہوا تھا جب وہ کلاوڈیا کے فون پر کول کرتی ہے تو اسے رنگ سنائی دی رہا تھا جو کی جنگل کے بیچوں بیس سے آ رہا تھا رنگ کو سنتے ہوئے جب وہ اندر جاتی ہے تو وہاں پر اسے کھنڈر کے جیسا ایک گھر دکھائی دیتا ہے اور اسے سمیہ یہاں پر پیچھے سے تھوماس آجاتا ہے جو کی سارا کو دیکھ لیتا ہے سارا بھی جب تھوماس کو دیکھتی ہے تو وہ بھی بہت ڈڑ جاتی ہے یہاں پر تھوماس سارا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لے کر کے اندر جانے لگتا ہے کیونکہ اسی جگہ پر کلاوڈیا کی ماں علینا بھی آ گئی تھی اس کی لوکیشن کو پتہ لگاتے ہوئے جب ان لوگوں کو معلوم چلتا ہے کہ کلاوڈیا کے فون کا لوکیشن جنگل کے اندر سے آ رہا ہے تب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں جنگل کے اندر جا کر کے کلاوڈیا کو ڈھونڈنا چاہیے ادھر تھوماس اور سارا جب قریب آ رہتے تو اسی سمیہ کلاوڈیا کی ماں جور جور سے چلانے لگتی ہے ان کی آواز کو سننے کے بعد تھوماس اٹھتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے اب سارا یہاں پر اکیلی ہو گئی تھی اور وہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے چھپنے لگتی ہے اور جیسے ہی سارا کو موقع ملتا ہے تو وہ ان کی نظروں سے بچ کر کے جنگل کے باہر آ جاتی ہے سارا بہت ڈرے ہوئی تھی وہ رکھتی نہیں ہے بلکہ سیدھا بھاگ کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے اور سو جاتی ہے جب وہ بستر پر لیٹ کر کے آرام کر رہی تھی تب ہی اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ کھڑکی کے پاس جاتی ہے تب سارا کو معلوم چلتا ہے کہ کوئی اسے نیچے بلا رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مارکر تھا جو سارا سے بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا تھا وہ سارا سے کہتا ہے کہ آخر تم نے جھوٹ کیوں بولا اس دن میں نے دیکھا تھا تم پول کے پاس ہی تھی اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ کلاوڈیا اور روجی کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اگر تم پولیس اوفیسرز کو سچ نہیں بتاؤ گی تو وہ مجھے اٹھا لے جائیں گے کیونکہ اب ان لوگوں کو سکھ ہونے لگا ہے کہ کھونی میں ہوں اگر تم چاہتی ہو کہ میں جیل کے اندر نہ جاؤں تو سچ سچ پولیس کو سب کچھ بتا دو سارا کہتی ہے کہ اس دن جب میں پول میں نہ آ رہی تھی تو کلاوڈیا اور روجی بھی آئی تھی اور وہ لوگ مل کر کے مجھے کافی زیادہ پرسان کر رہے تھے لیکن میں نے ان لوگوں کے ساتھ میں کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اسے سمیں یہاں پر علینا آ جاتی ہے جو مارکر کو دیکھ کر کے اس کے اوپر بہت بھڑک جاتی ہے اور جب وہ سارا کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے لیکن تم بتا نہیں رہی ہو سارا کو بچانے کے لیے یہاں پر اس کی ماں آ جاتی ہے موقع دیکھ کر کے مارکر کہتا ہے کہ یہ پول کے پاس اس دن تھی اس کو پتا ہے کہ کلاوڈیا کہاں پر ہیں اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اب اس دوران سارا کی ماں اور علینا کی بیچ میں بحث باجی ہو جاتی ہے اب سارا سے پول ستاج کرنے کے لیے پولس والے اسے کشٹڈی میں لے لیتے ہیں یہ لوگ اس کی ماں کو بھی پاس میں بیٹھاتے ہیں کیونکہ بینہ ماں کے پول ستاج کرنا ان لیگل مانا جاتا ہے سارا بتاتی ہے کہ یہ سچ ہے اس دن میں پول کے پاس گئی تھی میں بہت ڈری ہوئی تھی اس لیے میں تم لوگوں کو سچ نہیں بتا رہی تھی کلاوڈیا اور روجی پول کے پاس آئے تھے جو کہ مجھے کافی یادہ ٹورچر کر رہے تھے اور مجھے پیگی کہہ رہے تھے یہ لوگ مجھے بہت پریسان کرتے ہیں اور میرا بہت مجاک اڑاتے ہیں ہر دن کی طرح اس دن بھی پول کے اندر یہ لوگ میرے ساتھ بہت ہی بھرا سلوک کر رہے تھے یا کہتے ہوئے سارا جور جور سے رونے لگتی ہے جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا اب تم میری بیٹی سے پوچھتا نہیں کر سکتے ہو یا کہنے کے بعد سارا کی ماں اسے اٹھاتی ہے اور اسے لے کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے گھر پر ہم سارا کے کمرے میں تھومس کو دیکھتے ہیں جو کہ سارا کی پتہ کی اوپر حملہ کر دیتا ہے کیونکہ اس کی پتہ نے تھومس کو دیکھ لیا تھا اسی سمیں سارا اور اس کی ماں بھی گھر پر آ کر کے پہنچ جاتی ہیں گھر آنے کے بعد سارا کی ماں سارا سے پوچھتی ہیں کہ یہ تاول تمہارے پاس کیسے آیا یہ تو کلاوڈیا کا ہے تم مجھے سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی ہو کہ آخر اس دن کلاوڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا اس دوران سارا پھر سے گصہ ہو جاتی ہے اور اپنی ماں کے اوپر جور جور سے چلانے لگتی ہے اس کی ماں سارا کے اوپر ہاتھ اٹھا کر کے اسے مارنے والی تھی لیکن تب ہی تھومس آ کر کے اس کی ماں کو پکڑ لیتا ہے تھومس اس کی ماں کو جور دار تھپڑ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہیں اب اس کے بعد تھومس سارا کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور اسے لے کر کے اپنے ساتھ جانے لگتا ہے وہ سارا کو لے کر کے باہر جاتا ہے اپنے کار میں بیٹھاتا ہے اور یہاں سے نکل جاتا ہے اس دوران وہ سارا سے کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں سوچنے کی کوئی جروعت نہیں ہے تم اپنے بارے میں سوچو اب اس کے بعد تھومس سارا کو لے کر کے اس زگاں پر جاتا ہے جہاں پر اس نے کلاوڈیا اور روجی کو باندھ کر کے رکھا تھا یہاں پر سارا جب انہیں دوستوں کو دیکھتی ہے تو وہ تھوڑا حیران ہو جاتی ہے لیکن کافی خوش بھی تھی اسے یہ جان کر کے خوشی ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہے کہ کم سے کم یہ لوگ جندہ تو ہیں اب ان لوگوں نے سارا کے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا لیکن پھر بھی سارا جا کر کے ان لوگوں کو بچانا چاہتی تھی وہ فوراں ان لوگوں کے پاس جاتی ہے اور ان کے پیر میں لگے رسیوں کو کھولنے لگتی ہے لیکن وہ رسیہ کافی ٹائٹ بنی ہوئی تھی جس کو سارا کھول نہیں پا رہی تھی اس دوران سارا کو سنائی دیتا ہے کہ تھومس یہاں پر آ رہا تھا اس لئے سارا جا کر کے چھپ جاتی ہے جب تھومس یہاں پر آتا ہے تب وہ سارا کو جور جور سے پکارنے لگتا ہے لیکن سارا جا کر کے چھپی ہوئی تھی اس کے بعد وہ سارا کو چاروں تھرپ جا کر کے ڈھونڈنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پاس آ جاؤ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں تمہاری حفاظت کرنے کے لئے تمہیں یہاں پر لے کر کے آیا ہوں ڈھونڈتے ہوئے آخر کار وہ سارا کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے وہ سارا کو لے کر کے اس کے دوستوں کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ انہی لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت ہی برا کیا ہے تمہیں ان لوگوں سے اپنا بدلہ لینا ہی ہوگا تمہیں ڈرنے کی کوئی جروعات نہیں ہے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے یہاں پر آیا ہوں یا کہتے ہوئے وہ سارا کے ہاتھ میں ایک بڑا سا چاکو دیتا ہے اور اس کے دوستوں کو مارنے کے لئے اسے اصحانے لگتا ہے لیکن سارا الٹا تھومس کے اوپر ہی حملہ کرنے لگتی ہے جس کے بعد تھومس کو گصہ آتا ہے اور وہ سارا کو جوردار تھپڑ مارتا ہے حالانکہ سارا دوبارہ اڑتی ہے اور وہ چاکو سے تھومس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس دوران تھومس بھی اپنے گن سے سارا کی اوپر حملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ نیچے گر کر کے بہوس ہو جاتی ہے کلاوڈیا جور جور سے چلا کر کے سارا کو اٹھانے لگتی ہے جس کے بعد سارا اٹھتی ہے اور وہ فٹ سے جا کر کے تھومس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ تھومس کے گلے کے پاس دانس سے کٹ لیتی ہے جس کی وجہ سے ماس بہار آ جاتا ہے اور اس طریقے سے تھومس کی موت ہو جاتی ہے لیکن سارا تھومس کو مارنا نہیں چاہتی تھی اب اس کے بعد سارا گن کو اٹھاتی ہے اور اپنے دوستوں کے اوپر تان دیتی ہے وہ کلاوڈیا کو اپنی گن سے سوٹ کرنے کے بعد وہ یہاں سے جانے لگتی ہے لیکن بعد میں ہمیں معلوم چلتا ہے کہ وہ کلاوڈیا اور روجی کو مارتے نہیں ہے بلکہ اس نے رسی کے اوپر سوٹ کیا تھا جس کی وجہ سے کلاوڈیا اور روجی نیچے گر جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان دونوں کی جان بچ جاتی ہے ویسے تو ان لوگوں نے سارا کے ساتھ بہت ہی غلط کیا تھا لیکن پھر بھی سارا ان لوگوں کی جان بچاتی ہے سارا بھاگتے ہوئے روڈ پر آ جاتی ہے جہاں اس کے سامنے بائک لے کر کے مارکر آتا ہے وہ مارکر سے کہتی ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو یا کہنے کے بعد وہ مارکر کے پیچھے بائک پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد مارکر سارا کو لے کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اسی کے ساتھ دوستو یہ کہانیاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کا دل سے شکریہ